اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معتر مقدم نور الغدہ مصباح الظلم شفیل عمم صاحب الجود والکرم مولانا عبدالقاسم عمد اللہ علیہ الرحمن الرحیم حضرت مومنین مسلسل جس عنوان کے حوالے سے آپ تمام مومنین کو زحمت سماعت دے رہا ہوں وہ ایک سادہ سا عنوان ہے کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان دو قسم کے لوگ آتے ہیں کچھ خاص ہیں اور کچھ بہت خاص ہیں جو خاص ہیں انہیں اسمت سغرا کا حامل کہا جاتا ہے جو بہت خاص ہیں وہ اسمت کبرا کے حامل ہوتے ہیں جو خاص ہیں جو خاص ہیں جنت میں ہوتے ہیں مگر ترک اولہ ہونے سے جنت سے باہر آتے ہیں جو بہت خاص ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں جاتے ہیں جنت few oben میرے سامنے جو لوگ بھی ہیں مختلف مقام کے اور چونکہ اس ٹیلویزن کے حوالے سے کئی مقام تک تقریر جا رہی ہے اس لئے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بات کہنی ہے وہ بات مختصر بھی ہو مکمل بھی ہو اور آپ کے لئے بھی واضح ہو تو میری پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ بمبئی میں یہ وہ سال ہے کہ جس سال بمبئی نے دنیا خطابت کے اس آسمان کے سائے کے نیچے اپنا محرم نے ہی گزارا جسے خطیب اکبر مرزم محمد اتھر کے نام سے جانا چاہتا ہے ان کے ایک جملے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے تاکہ انہیں ثواب ہو اور میں آگے بڑھوں اپنے موضوع کی طرف فرماتے ہیں ہر عبادت کی قضا ہے مگر ولایت کی کوئی قضا نہیں اب یہ جملہ میں نے کیوں کہا آپ کے سامنے اس لئے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ہوں کہ اسمت سغرہ سے اسمت کبرہ کا جو یہ سفر ہے یہ خوچ خاص سے بہت خاص لوگوں کا جو سفر ہے اس سفر میں جو ان سے محبت ہے ان کی ولایت کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی اگر آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے تو ماف کیجئے گا آپ کا دل چربی کا ایک ٹکڑا تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کے نزدیک اسے دل کا مرتبہ حاصل نہیں ہے یاد رکھئے بہت ساتھ یہ تھوڑا سا آواز کم کر دیجئے یہ تھوڑا سا آواز اگر کم ہو جائیں تھوڑا سا شاید میری آواز تیز ہو تو بیلنس میں کر سکوں میں نے پچھلی مجالس میں اگر آپ کے ذہن میں ہو بینڈرہ مسجد کی مجلس سے لے کے اور پچھلی جو میں نے پڑھی ہے میں نے یہ کوشش کیا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ لیمیٹڈ پاورس کنڈیشنل پاورس اور ایک رینج تک کے پاورس اللہ نے انبیاء ماں سبق کو دیئے مگر ان لیمیٹڈ پاور ان کنڈیشنل پاور اور زمین و آسمان کے قید بغیر پاور اگر کسی کو ملے ہیں تو وہ صرف چودہ ہیں میں نے عرض کیا کل کی مجلس میں اگر آپ کو ذہن میں ہو ذرا سا کنیکٹ کیجئے گا پوری توجہ چاہ رہا ہوں یونوس پیغمبر نے بتیس سال محنت کی دو صاحبِ ایمان بنائے زہرہ یہودی کے گھر گئیں اور آئیں اور سات سو صاحبِ ایمان ایک ایک چیز اللہ علم سالہ محمد اللہ علم سالہ محمد دیکھیں ہمارے یہاں جو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں پروگراموں میں رکھی جاتی ہیں کوئی چھوٹی نہیں ہے آپ کسی بھی چیز کو چاہے وہ حدیثِ قصہ ہو چاہے جنابِ سیدہ کی داستان ہو ان کی کہانی ہو چاہے دعاِ کمیل ہو آپ یہ سمجھئے گا کہ چھاں پڑھ لیں گے نہیں مقدر ہے مقدر ہے جو آپ پڑھ پائیں مقدر ہے جو آپ سن پائیں مقدر ہے جو آپ جمع ہو پائیں اس بز میں جس بز میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہو ان کا ذکر ہو رہا ہو چاہے وہ ذکر کرنے والا کوئی بھی ہو چاہے ملک کا کوئی بڑا خطیب ہو بڑا ذاکر ہو بڑا عالم ہو کوئی عام شاعر ہو کوئی تازہ شاعر ہو جس نے ابھی ابھی شاعری شروع کی آپ یہ مت دیکھیں کہ اس کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کی دل میں نیت کیا ہے وہ کس انتہا میں آل محمد کو چاہ رہا ہے آپ کو یاد ہے نا جنب موسیٰ کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ سوال کیا پروردگارہ تو سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے تو کہا موسیٰ جو شخص سب سے پہلے تمہیں مل جائے آپ دیکھا کہ وہ چروہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بیڑ بکریوں کو چرانے کے بعد کے پروردگارہ چند جانوروں کو چرانے کے بعد میں ان کو کھانا کھلانے کے بعد ان کی زندگی کے چیزیں فراہم کرنے کے بعد میں اتنا تھک جاتا ہوں تو تو میرے مالک تو تو رب العالمین ہے پوری دنیا کو چلانے کے بعد کتنا تھک جاتا ہوگا جنب موسیٰ نے کہا یہ تو شرک ہے یہ تو جسم و جسوانیات کے معاملات ہیں اب جیسے ہی جنب موسیٰ نے سوچا کہ یہ تو شرک ہے اللہ کو بندہ بنا رہا ہے اللہ کو انسان بنا رہا ہے آوازِ خدرت آئی موسیٰ تم اس کے الفاظ دیکھ رہے ہو میں اس کے نیت دیکھ رہا ہوں میں اس کے نیت دیکھ رہا ہوں تو دیکھیں نیت بہت امپورڈنٹ اب ذرا ساتھ چلیے گا تو جو انبیاءِ ماں سبق ہیں اب انبیاءِ ماں سبق میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ صاحب آئیمہ کا مرتبہ انبیاءِ ماں سبق سے بھائی پوری توجہ بڑا ہے تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کر کے سامنے آتے ہیں بھائی یہ کیسے ممکنات میں سے تو میں نے کل آپ کے سامنے رسول کی ایک حدیث پیش کی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے امت کے علماء افضل ہیں انبیاءِ بنی اسرائیل سے تو بھائی اب تو بحث ہی ختم ہو گئی نا جب علماء کا یہ میار ہے تو پھر آئیمہ کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی اچھا دلیل کے طور پر ایک جملہ کہہ دوں اللہ نے جیسے صفت اللہ بنایا اسے نجی اللہ نہیں بنایا آپ سمجھ رہے نا جسے جو بنایا وہ بنایا اسے دوسری عظمت نہیں دی مگر ان چودہ میں کوئی ایسا ہے جسے رسول دیکھ کر فرماتے ہیں اگر تم آدم کو ان کے علم مینو کو ان کے تقوی میموسہ کو ان کی حیبت میحیسا کو ان کے ذوت میں دیکھنا چاہو تو علی کے چہرے کی طرف نظر کر ٹھیک ہے نا میرے سلامت رو یاد رکھئے گا ہر نبی کو اللہ نے خاص عظمت دیا ہر نبی کو اللہ نے خاص موجزہ دیا ہر نبی کو اللہ نے خاص کرامت دیا اور جیسا کہ میں نے عرص کیا مگر ایک کرامت کے اوپر دوسرے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے معاف کیجئے گا موسیٰ کے موجزے پر عیسیٰ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے عیسیٰ کی کرامتوں پر ایوب کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ایوب کی کرامتوں پر یونوس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یونوس کی کرامتوں پر یوسف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے سب کو دیا ہے اور انہی کے لئے دیا ہے ٹھیک ہے نا مگر مدینے میں آنے والا اگر یہ کہے کہ میں موسیٰ کی صفت دیکھنا چاہتا ہوں تو علی حاضر ہے یہ دیکھ لو عیسیٰ کی صفت دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھ لو ایوب کی صفت دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھ لو کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کائنات کی ہر ایک چیز امام موبیل میں جمع کر رکھی اب سوال جب ہم عظمت کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر دھیر سارے سوال دھیر سارے ریجیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ بولتے ہیں صاحب ہمیں یہ ایک سیپٹ نہیں ہے ہمیں یہ ایک سیپٹ نہیں مگر یاد رکھئے گا جو جاننے والے ہوتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ کس کا مرتبہ کیا ہے وہ جانتے ہیں دیکھیں ایک بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے ولی گزرے عبداللہ مبارک بڑا مشہور نام ہے اچانک میں بحلول کو جاتا ہوا دیکھا ہے اور جاتے ہوئے دیکھ کر ٹھہر کر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ جاننا ہے آپ سے اب پیچھے مریدوں کا مجمع ہے ان کا کیا جاننا چاہتے ہو تو بس کچھ نصیت اگر آپ اپنی طرف سے کرتے تو مریدوں نے کہا کہ آپ کی تو مطلب خود اتنی عزت ہے لوگ ہم لوگ اتنا احترام کرتے ہیں جان دیتے ہیں آپ پر آپ کو کیا ضرورت ہے ان سے معلوم کرنے کی کہ تمہاری نظر ان پر ہے مگر میری نظر ان کے استاد پر ہے تو میں نہیں پتا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ کہاں سے آیا ہے سمجھ رہے ہیں سلسلہ دیکھنے والے لوگ ہی الگ ہوتے ہیں درود پڑھیں محمد وآلہ پوری طرف جو چاہ رہے ہیں تھوڑا سا آپ بہتر سمجھتے ہیں دور دور تک میری آواز جا رہی ہے میسے جانا یہ سلسلہ دو ہی تو لوگ ہیں مسلمانوں میں سرکاروں کو یہ سمجھ لینا چاہیے حکومتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا جب نام لیں تو یہ سمجھ لیں کہ حسین نے کربلا میں ایک لکیر کھیچی تھی لکیر کے اس پار بھی مسلمان تھا اور لکیر کے اس پار بھی مسلمان دیکھ لیجئے میں پھر دور آ رہا ہوں آپ کو یہ بار بار میں کہتا ہوں اور بار بار سناتا ہوں اپنے مجھ میں کوئی یاد رکھئے گا کربلا میں حسین نے ایک لکیر کھیچی تھی لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے جب کوئی ہاتھ ملائے اور کہے میں محمد ایوب ہوں محمد یوسف ہوں محمد لقمان ہوں محمد فلا ہوں محمد فلا ہوں تو آپ اس کا نام سن کے اسے مسلمان مت سمجھ لیجئے اس سے پوچھئے بھائی کربلا میں ایک جنگ ہوئی تھی حسین نے ایک لکیر کہچی تھی تو اس پار والا مسلمان ہے بات کلیر ہو جائے گی جان دینے والا مسلمان ہے یا جان لینے والا مسلمان ہے یہ بات کلیر ہونا شروع میں بہت ضروری ہے تو میں بات کر رہا تھا عبداللہ مبارک کیا آپ دیکھیں تاریخ میں واقعہ محفوظ ہے آپ جائیے تلاش کریں الگ بھی نام بیان کیا گیا ہے کئی جگہوں پر خیر عبداللہ کلیر ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ نصیحت آپ کی طرف سے چاہیے ان کا کہ یہ میرے تین سوال ہیں اگر تم انہیں حل کر دو تو میں یقیناً تمہیں نصیحت کروں گا اب وہ پریشان اندر سے کہ بھائی میں تو خود حاصل کرنے آیا ہوں کہ کچھ مل جائے اور یہاں تین سوال کی قید ہے اب وہ کہہ رہے ہیں بھی آپ بتائیے کہلیں یا تو یہ ممکنات میں سے ہو کہ تم ملک الموت کو اپنے دروازے پہ روک کہ یہ کہہ سکو کہ ٹھہرو ذرا میں اپنا کفن رفن کا انتظام خود کرلوں بعد میں آنا تو کلیں یہ تو ممکن ہے نہیں تو کلیں یا تو یہ ممکن ہو جائے کہ کوئی گنہگار گناہ کرے اور اسے اس وقت خدا نہ دیکھ رہا ہو بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی گنہگار گناہ کر رہا ہو اور اس وقت خدا نہ دیکھ رہا ہو یا تو پھر یہ ممکن ہو جائے کہ کوئی گنہگار گناہ کرے اور اس کے بعد رزق خدا نہ کھائے اللہ تو کلیں یہ بھی ناممکنات میں سے ہے تو کلیں جب تم کو پتا ہے کہ یہ سب کون ناممکنات میں سے ہے تو بندہ بننا شروع کر دو مرید بنانا بن کر دو جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ بندے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے خدا کے سامنے تو مکمل بندے تو بن جاؤ یہ ہے حضور ان کی باتیں جو لوگ کسی درجے پر پہنچے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا یہ مکہ مدینہ کے چند لوگ جنہوں نے حضور ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے وہ کیا مقابلہ کریں گے اس قسمتِ قبرا کے حاملین کا جنہیں دنیا آلی کے نام سے جانتی ہے جنہیں دنیا نبی کے نام سے جانتی ہے اس بھی نوزہ نے کیا خوبصورت جملہ لکھا وہ کہتا ہے کہ ابو طالب کیا کہنا تیری عظمتوں کا کہ تُو نے دو ہی لال اپنی گود میں پالے اور دونوں کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے ایک کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے دوسرے کو علیون ولی اللہ کہا جاتا ہے درود پڑھے محمد وآلہ ہائی بھائی بھائی یعا十ی تو دیکھیں آپ یہ بہلول سے لے نایت ترس و بہلول نے کیا کہا کہ بندہ بننا شروع ہو جاؤ مرید بنانا بند کرتا اب آپ کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جب ہم آل محمد کے دروازے تک آتے ہیں تو یہ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا اللہ کے دسم یہ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں جب ہم کسی دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے ہی پاس بٹھا لیتے ہیں ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں مگر سب کچھ ہونے کے باوجود جب ہم آل محمد کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ان کا رکو دیکھئے ایسا لگتا ہے کہ جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہو ان کا سجدہ دیکھئے کہ جب مانگنے والا ایسا ہے تو دینے والا کیسا ہو ان کی عبادتیں دیکھئے ان کا قرآن سے رشتہ دیکھئے اللہ کے قسم خدا کے قسم مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ تاریخ صحابیت میں تاریخ خلافت میں تاریخ اسلام میں تاریخ ایمان میں کوئی ایک ایسا سر تو دکھاؤ جو کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہا کوئی ایک سر تو دکھا دے ایک سر یہ شان تو صرف حسین کی ہے ایک جبلہ کہوں پتہ نہیں میرا یہ مجمع سمجھ پائے گا ایک نہیں سمجھ پائے گا پر میں کہہ رہا ہوں سنیے گردن نہیں بولتی گردن نہیں بولتی جائیے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے زبان نہیں بولتی جائیے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے آپ کا جو یہ پھیپڑا ہے نا اس میں اکسیزن اپنے آپ کو باہر پھیکتا ہے زبان الفاظ کو جبروں کے درمیان گھوماتی ہے ہوا کو جبروں کے درمیان گھوما کے باہر پھیکتی ہے چونکہ زبان کو معلوم ہے کہ کس طرح زبان کے ارد گرد کی ہوا کو گھوما کے باہر پھیکا جائے گا تو کون سا حرف وجود میں آئے گا پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں آپ نے کبھی اس پر سوچا ہے نہیں سوچا ہے مگر میں آپ کو بتا دوں وہ جسم جو پامال کر دیا گیا ہے نا وہ جسم جو پامال کر دیا گیا ہے اس جسم میں جو آزہ موجود ہے نا یہ ان کا اجاز ہے کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ میں اس وقت کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اور میں نے مغل مسجد میں ایک مثال دی تھی یہاں دور آتا ہوا چلے جاؤں صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب آل محمد کیسے ساری عظمتوں پر حاوی ہیں بھئی دیکھئے ایسا ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے یہ عمل کر دیتے ہیں وہ جو ارادہ کرتا ہے نا یہ عمل کر دیتے ہیں اب اس کی میں مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور میں گفتگو آگے لے کے چلو اس کی مثال دیتا ہوں مثلا مجھے آپ سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو میرے دماغ کو میسج ہے کہ مجھے آپ سے کیا بات کرنی ہے ٹھیک ہے اب جیسے مجھے آپ سے فقط بولنا ہے فقط کے لیے مجھے پہلے فے بولنا ہوگا پھر قاف بولنا ہوگا پھر تو بولنا ہوگا تو میری زبان کو یہ معلوم ہے کہ فقط بولنے کے لیے زبان کو جبڑے اور تالووں کے کس طرف گھمانا ہے تاکہ حرف وجود میں آئے بات کیلئے رو رہے ہیں نا جو میں نے آپ سے بیان کیا تو اب میری زبان جیسے میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے ابھی کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو جو میری زبان ہے اسے معلوم ہے کہ کس حرف کا کس جملے کا استعمال کرنا ہے اور جملے کے لیے کون سے حرف چاہیے اور حرف کی نشیش تو برخواست کیا ہوگی کون سا پہلے آئے گا کون سا بعد میں آئے گا کون سا آخر میں آئے گا کہ ایک جملہ بنے گا اب مجھے بتائیے بولنے کے لیے کیا زبان میرے کان سے یا میری آنکھوں سے پوچھنے گئی ہے کہ مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نا ادھر میرے ذہن نے ارادہ کیا ادھر زبان نے عمل کر دیا کاش میں سمجھا پاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے پوری مجلس آپ کے سامنے پڑھ دیا ادھر میرے ذہن نے ارادہ کیا ادھر زبان نے عمل کر دیا میں نے آپ بولنا چاہا یہ میرے ذہن نے پہلے سوچا تھا ارادہ کیا ذہن نے عمل کیا زبان نے ارادہ کیا ذہن نے عمل کیا زبان نے بات وجود میں آگئی سمجھ رہے ہیں نا آپ ارادہ کیا ذہن نے عمل کیا زبان نے بات وجود میں آگئی ارادہ کیا اللہ نے عمل کیا اعلی محمد نے کائنات وجود میں آگئی اب آپ گوھر کریں اب آپ سوچیں اب آپ سمجھیں کہ جب جسم کٹ چکا ہے دو حصوں میں بڑھ چکا ہے اور بات کرنے کے لئے جس جسم کے حصے کی خاص ضرورت ہوتی ہے وہ جسم کا حصہ نہیں ہے اور کٹا ہوا سر موجود ہے تو پھر زبان کیسے بول رہا ہے زبان کیسے گفتگو کر رہا ہے یہاں امام بتاتا ہے کہ تم روح کے محتاج ہوتے ہو ہم جب چاہیں جسم خلق کریں جب چاہیں روح خلق کریں جب چاہیں آباد کریں جب چاہیں فنا کریں درود پڑھیں محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ مجھے آپ میری بات کو محسوس کر رہے ہیں یہ ہے حضور تو بحلول کا یہ معاملہ ہے ان کو بتایا بندہ بنیے آج کل یہی تو مسئلہ ہے لوگ سب کچھ بننا چاہتے ہیں بندہ نہیں بننا چاہتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے صاحب بندہ نہیں بن حضور یہی سے تو شروعات ہوتی یہی سے شروعات میری تخریر کا ایک جملہ ہے کہ بشریت نے ایسا بشر نہیں دیکھا انسانیت نے ایسا انسان نہیں دیکھا آدمیت نے ایسا آدمی نہیں دیکھا اسمتوں کی دنیا نے ایسا معصوم نہیں دیکھا امامت نے ایسا امام نہیں دیکھا ہدایت نے ایسا حادی نہیں دیکھا تبلیغ نے ایسا مبلغ نہیں دیکھا جس کا نام بدلتا ہی نہیں آسمان پہ دیکھو تو بھی علی ہے زمین پہ دیکھو تو بھی علی ضرور پڑھیں محمد و آدم محمد جو بدلتا ہی نہیں کسی مقام پہ آپ دیکھ لیجئے تو حضور اچانک میں بحلول اپنے سید و سردار کی پاس کہتے ہیں مولا تیری مدد کی ضرورت کہ کیا ہوا بحلول تو بس وہ ارادہ ہو چکا ہے کہ مجھے سپیشل ایڈوائزر آپ کی آسان زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں سپیشل ایڈوائزر ٹو کنگ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے معصوم خاموش کہتے ہیں مولا میں نہیں چاہتا کہ تیرے خلاف کوئی بھی معاملہ کسی کے ذہن میں آئے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں میرے امزہ یعنی سگنیچر میرے پرمیشن میرے آرڈر میری کرسی کا استعمال کسی قسم سے میرا کوئی دخل میں نہیں چاہتا مولا میں ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہتا کہ جہاں تیرے خلاف کوئی معاملہ دیکھیں چاہنے والے ایسے ہوتے ورنہ کہیں کہیں تو لوگ سوچتے ہیں مولا تو دیکھ رہے ہیں مولا تو مولا ہے سمجھ جائیں گے آپ خود کو تو سمجھا نہیں پا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں مولا سمجھ لیں خود کو بھولا کے تو دکھاؤ تب مولا تمہیں یاد کریں گے پہلول تین لوگ ہیں مولا نے ایک حرف بولا اب حرف پہ بات آگئی ہے تو سرسا آپ جوانوں کی معلومات کیلئے ایڈورٹ کلارڈ انہوں نے ہسٹری آف الفیبیٹ لکھی ہے لفظوں کی دنیا کا اتحاس لکھا ہے وہ کہتے ہیں جب عدب میں زبان نے ترقی کی اس کے پہلے لوگ پورا جملہ نہیں بولا کرتے تھے حرف بولا کرتے تھے اور حرف سے آقلین کی جماعت وقلہ کی جماعت سمجھ جاتی تھی کہ کیا جملہ مراد لیا گیا ہے کیا بات مراد لی گئی حرفوں سے کام ہو جاتا اس زمانے میں لکھتے ہیں کہ عرب میں مشہور تھا الگ الگ لفظوں کے نہیں الگ الگ حرفوں کے الگ الگ معنی اور ایک لطیف نکتہ ہے آپ کو سناتے ہوئے آگے پڑھ داؤں وہ لکھتے 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 کہ بے کا استعمال ہمیشہ دروازے کے لیے ہوا کرتا تھا اور نکتے کا استعمال اس لیے کہ یہ وہ آدمی ہوتا تھا جو دروازے پہ ہوتا تھا جسے معلوم ہوتا تھا اپنا جا رہا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے دروازے پڑھے محمد والے محمد ایسے ہی ایسے ہی امام نے ایک حرف کا استعمال کیا بہلول حرف کے مانے سمجھ کے شہر کی ایک کھوڑا کرکٹ جہاں پڑھا ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے کپڑے اپنے پھارے لئے ادھر بادشاہ نے کہا اپنے مشیروں سے کہ بھئے وہ اسپیشل جگہ تو بہلول کو ہی دے دی ہیں جاؤ ذرا چیک تو کرو کہ وہ کہاں ہیں ان لوگوں نے کہا وہ تو چورہے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ان کو کہاں سے تو مشیر بنائے گا وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں سمال پا رہے ہیں تیری حکومت کیا سمالیں گے اچھا شکایت کرنے والوں میں کچھ لوگ بڑھ چڑھ کے بھی شکایت کر رہے تھے چونکہ لسٹ میں ان کا بھی نام تھا وہ نہ آئیں تو پھر ان کو رکھ لینا سیاست میں تو یہ بہت ہوتا ہے سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مندری جی نے اگر دو آدمی کو بلایا کہ ذرا فون کرو فلان کو اور پتا چلا کہ فلان صاحب اگر آ جائیں گے تو پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا تو آپ کہیں گے فون لگا رہا ہوں لیکن اٹھ نہیں رہا ہے اس بیچارے کو پتا بھی نہیں ہے کہ فون کی کوئی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے نا بیلول کے معاملہ صاف تھے وہ نے جانا نہیں تھا بادشاہ کے پاس ایک دن تیار ہو کے بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ اب پروگرام کینسل ہو گیا کہ چلو بیلول کو کوئی پوزیشن نہیں دینی ہے مگر بادشاہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں بیلول سے کرتا ہے ایک دن اچانک بیلول سے کہتا ہے اچھا میں نے ایک حدیث سنیے پیغمبر کی تمہارا کیا کہنا ہے اس پر اچھا دور دور تک میری آواز جاری ہے ان کیمروں کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ جو بھی میرے دوسرے سننے والے اسے غور سنیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ ساری دنیا کی یعنی دنیا میں مسلمانوں کی عبادت ایک طرف اور یہ جو اہل بیعت رسول ہیں ان کی عبادت ایک طرف کیا یہ صحیح ہے اب آپ دیکھیں استدلال کیسے کر رہے ہیں بیلول ان کا نیجی یہ تو حدیث غلط ہے بھئی یہ تو تھوڑی بہت تو فضیلت کی بات تھی نا مان جاتے بیلول مگر بیلول جانتے ہیں کہ پیغمبر فرما چکے ہیں کہ علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پر بھاری ہے جب ایک ضربت سقلین کی عبادت پر بھاری ہے تو کہاں اہل بیعت رسول اور کہاں مسلمانوں کے سجدے کیا ہی برابری فرمایا کہ یہ حدیث غلط ہے کہنے لیں کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے مسکر آکے فرماتے ہیں اگر تیری حدیث صحیح ہے تو ترازو غلط ہے آئے 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 ایک ایک چیز کو آپ محسوس کیجئے میں آپ کو اس حوالے سے کیوں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ کل کی مجلس آپ کے سامنے رہے دیکھئے جب غلام کی یہ حالت ہے تو جس بارگاہ سے یہ فیضیاب ہو رہے ہیں اس بارگاہ کی کیا آلت ہوگی کیا کیفیت ہے اس بارگاہ اچانک بارشاہ کہتا ہے تیار ہو کے اب آپ کو تو پتا ہے کہ وہ جو راجہ کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ اس کا تاج ہوا اس کا لباس ہوا اس کی یبا ہوئی اس میں سب کچھ وہ ہیرے جواہرات کا معاملہ رہتا ہے اچانک اس نے کہا کہ بہلول یہ بتائیے میرے کپڑوں کے بارے میں بھئی کتنے قیمتی کپڑے ہیں آپ کا کیا انداز ہے بہلول کہتا ہے یہی کوئی پانچ سو درہم کہلیں بہلول اتنے کی تو میں نے تحمد باندھی ہوئی ہے ہمارے پورب میں لنگی کہا جاتا ہے اتنے کی تو میں نے تحمد باندھی ہوئی ہے مسکرہ کے فرماتے ہیں میں نے اسی کی تو قیمت لگائی ہے کہلیں کیوں میرا لباس تو اتنا بہترین تھا پھر تحمد کی قیمت کیوں فرمانے لگے یہ جو لباس ہے یہ غصبی ہے تیرا لباس یہ حق کسی اور کا ہے پر تُو نے چھین لیا ہے اس کا مالک کوئی اور ہے تیری مسنت کا مالک کوئی اور ہے تیرے تخت و تاج کا مالک کوئی اور ہے تُو نے چھین لیا ہے ہم مالک کے چاہنے والے چھینی ہوئی چیزوں کی قیمت نہیں لگایا کرتے ہیں سلامت رہیں بیلول آج بڑا خاص کام ہے تم سے اچھا میں پہلے سے کلئر کرتوں بھائی میری تقریر کے ہر جملے کا میں ذمہ دار ہوں آپ جانتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے عمومی طور پر شیعہ علماء کی تقریر کو کٹ این پیسٹ کر کے کہیں بھی لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھئے یہ کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور کس کے خلاف بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں ہم جتنا عزت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اتنا تو مسلمانوں میں کوئی عزت کی نہ آین جانتا ہے نہ زی جانتا ہے ہم جتنا احترام کرتے ہیں ہم تو بینہ وضو کے نام بھی نہیں لیتے ہیں ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب ہم احترام کرتے ہیں محمد و آل محمد کا اور ہم انبیاء ماں سبغ کا احترام کرتے ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے کوئی ایک نبی کو بھی کوئی نہ مانے تو وہ صاحب مسلمان نہیں ہو سکتا اور جملے اور آگے بڑھا دوں نبی تو چھوڑ دیجئے اگر کوئی ملک کو نہ مانے جبریل سے انکار کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ فرق اتنا ہے کہ آپ جسے ملک کہتے ہیں ہم اسے زہرہ کے دروازے کا خادم کہتے ہیں ضرور پڑھیں محمد و آل محمد تو میں کسی کو صاحب ہٹ کرنے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو تاریخ کا تعلیم ہوں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے دربار میں کوالیٹی ڈھونڈ کے تو سب لوگ لے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا بادشاہ جب کوئی چیز مانگتا ہے بھائی کوئی شاعر چاہیے مثلا تو سب سے اچھے شاعر کی طرف لوگ کہیں گے بھائی وہ فلاں صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں حکیم چاہیے مثلا فلاں حکیم صاحب بہت اچھے ہیں فلاں چاہیے مثلا فلاں صاحب بہت اچھے ہیں تو بادشاہ کے دربار میں کوالیٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں وہ لانے والے کبھی کبھی بیچ میں گھپلا بھی کر دیتے ہیں ہے نا تو اس وہ مسئلہ پورا الگ ہے تو پتہ شاعر نے اچانک میں کہا کہ بے لول آج معاملہ کچھ الگ ہے ان کا کیا معاملہ ہے کہ آج ہمیں اچھے لوگ نہیں چاہیے آج ہمیں وہ چاہیے جن کی نسل خراب یعنی خاندانی خراب لوگ چاہیے بہت خاندان کے اچھے لوگ نہیں چاہیے اب وہ بہلول نے کہا صاحب یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے اس میں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ لیں ہرے بہلول خراب لوگ خاندان کے بگڑے ہوئے لوگ خاندان کے کیسے پہچان لیے جائیں گے کہ دو منٹ میں میں آپ کی یہ مسئلے کو حل کر دیتا ہوں آئے چوراہے پر اور کہا بھائی جو لوگ بھی محمد و آل محمد کے دشمن ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں بادشاہ نے بلایا ہے جو لوگ بھی علی کے ولایت کے دشمن ہیں وہ یہاں سامنے آ جائیں بادشاہ نے بلایا ہے اب بہت سارے لوگ جمع ہوئے اس میں سے بہلول نے کچھ کو چھنا اور لے کے چلے گئے بیس پچیس تیس لوگوں کو لے کے کھڑے ہو گئے بادشاہ نے کہا اتنی جلدی کیسے لے کے چلیا ہے کہ لیں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے بس یہ اعلان کیا کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ جمع ہو جائے تو کہلیں اس سے کیسے ثابت ہو جائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون خراب ہے کہلیں یہی تو ترازو ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کون کیسا ہے چوراہے پر چوراہے پر آگئے اور چوراہے پر آگئے کہا بھائی وہ سلیمان کے دربار کا واقعہ تو آپ کا ذہن میں ہے دیکھیں کبھی کبھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جب پڑھتے ہیں آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ مخصوص اور خاص وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو آپ کو سامنے سے نہیں سن رہے ہوتے ہیں کسی وسیلے سے سن رہے ہوتے ہیں اور شیعت کی پہچان ہی زبان ہے شیعت کی جو پہچان ہے نا وہ زبان ہے مثلا مسلمانوں کے جتنے علماء ہیں مسلمانوں کے جتنے امام ہیں مسلمانوں کے جتنے خلیفہ ہیں اگر میں سب کو دعوت دوں میں قلب رشید سب کو دعوت دوں اور کہوں بھائی آپ نے جو اپنی زندگی میں سب سے بڑی کتاب لکھی ہے اسے لے کے آ جائیے اور وہ کتابوں کے سامنے میں بس ایک نحجل بلاغہ رکھ دوں اور کسی حیثائی کو بٹھا دوں کہ بھائیہ تو پڑھ کے فیصلہ کر دے کہ بندے کی کونسی لگ رہی ہے اور مولا کی کونسی لگ رہی ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی کہاں بول رہا ہے اور بندہ کہاں بول رہا ہے ضرور پڑھیں محمد و حالیہ سمجھ رہے ہیں آپ جب ایسے منازل میں ہم گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو کبھی کبھی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ صاحب مرتبے کو بہت بڑھا دیا گیا نہیں آپ نے سنا ہے حضور کہ مولا نے کئی بار بادلوں کو بلایا ہے اور بادلوں پر خود سفر کیا ہے اور سفر کروایا سنا ہے نا آپ نے آپ نے غور کیا کیجئے چیزوں کو دیکھا کیجئے آپ ذرا انچائی پہ جائیے گا اور بادل کو پکڑنے کی کوشش کیجئے گا جب آپ بادل کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو سوائے موسچر کے آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جھاڑ پہ بیٹھ گئے اور جھاڑ اکھڑا اور اڑ کے چلا گیا چونکہ ایک سالیڈ چیز ہے جس پر بیٹھا گیا ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ آلی نے بادلوں کی سواری کیوں کی کبھی سوچا آپ نے کبھی آپ نے غور کیا یہ بادل بادل جنب سلمان کے واقعے میں بادل امام حسن کے واقعے میں بادل کئی جگہ پہ بادل مشہ اللہ کل ایک بڑا واقعہ بھی کر مجھے یاد رہا میرے ذہن میں رات ہو میں ضرور آپ کو سناوں گا ہر جگہ یہ بادل کیوں جب آپ چھویں گے نا تو موشش ہوگا ہاتھ میں پانی تری نمی اس کے علاوے کچھ نہیں ہوگا جسے تم پکڑ نہیں سکتے اسے علی خلق کر سکتا ایٹموسفیر سے لے کے زیرو سفیر کے سفر میں آپ دنیاوی علم کے ماہرین سے جا کر پوچھ لیجئے بادلوں کی بسات اتنی ہی رہتی ہے کہ وہ جہاں تک رہتے ہیں وہیں تک رہ سکتے ہیں ہر جگہ نہیں جا سکتے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کی جہاز ارتی ہے تو ایک حد تک آپ بادل کے نیچے ہوتے ہیں اور ایک حد کے بعد آپ بادل کے اوپر چلے جاتے ہیں جب آپ کھڑکی سے جھاکیں گے تو آپ کو بادل نیچے دکھائی دے گا اوپر نہیں دکھائی دے گا یہ اس وقت جہاز کی اچھائی کتنی جاتی ہے سو آٹھ کلومیٹر ساڑھے آٹھ کلومیٹر نو کلومیٹر ساڑھے نو کلومیٹر اس سے زیادے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے نورمل جہاز کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہے نا تو آپ جب دیکھتے تو نیچے بادل ہوتا ہے اوپر بادل نہیں ہوتا تو پکڑ نہ پائیں مگر علی بلائے تو حاضر ہو جائے آپ کے لئے اگر وہ سواری بن بھی جائے تو آپ اسے وہیں تک لے جا سکتے ہیں جہاں تک وہ جا سکتا ہے مگر اگر علی لے جائیں تو وہاں تک جائے گا جہاں تک علی لے جانا چاہے درود پڑھیں محمد والے محمد صاحب مدینہ نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے یہ واقعہ اور ایک علم کا واقعہ بیان کر کے میں رفت مسائب کھا جاؤں پیغمبر بیٹھے ہوئے اچانک جبرائیل نازل ہوئے جبرائیل نے یہ سوچا کہ اگر میں نہ ہوتا تو قرآن کون لاتا ابھی جبرائیل نے سوچا ہی تھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل واپس جاؤ جبرائیل نے کہا میں کہاں واپس جاؤ کہا خود جاتے تو وہاں تک جاتے جہاں تک جا سکتے تھے اب میں بھیج رہا ہوں تو پھر تم وہاں تک جاؤ گے جہاں تک میں تمہیں بھیج رہا ہوں جبرائیل واپس چلے گا دیکھا ایک شہر نور ہے ایک وادی نور ہے وادی نور کو کروس کے شہر نور ہے وہاں ایک مکان ہے مکان میں داخل ہوئے دیکھا کہ اسی عمارت میں کوئی بیٹھا ہے اسی حالت میں جس حالت میں نبی بیٹھے تھے واپس آکے دیکھا تو دیکھا نبی ملکل ویسی بیٹھے ہیں جیسے اوپر کسی کو دیکھا تاکہ وہ بیٹھا ہے نبی اپنا عمامہ بنا رہے تھے یہ پٹیاں بنتی ہے نا پہلی پٹی ابھی نبی نے موڑی تھی واپس اوپر جا کے دیکھا تو عمامہ بنانے والا بھی پٹی بنا رہا ہے اپنی نصدیک جا کے دیکھا تو علی سامنے بیٹھے ہیں اب جبرائیل خاموش ہیں خاموشی سے واپس آتے پھر دیکھتے ہیں ابھی نبی نے دوسری پٹی بنای یہ اوپر گئے دیکھا علی بھی نوسری پٹی بنا رہے ہیں پھر آئے دیکھا نبی دوسری پٹی بنا رہے ہیں پھر گئے اوپر دیکھا کہ علی بھی دوسری پٹی بنا رہے ہیں اب آگے رسول کے پاس کھڑے ہو گئے خاموشی کے ساتھ فرمایا سمجھ میں آ گیا جبرائیل آپ دیکھ رہے ہیں اسمت کبرا کی شخصیات دیکھے سمجھ میں آ گیا جبرائیل تم یہ سوچ رہے تھے نا کہ تم نہ ہوتے تو قرآن کون لاتا یہ سمجھ لو کہ لانے والے بھی ہم ہیں پہنچانے والے بھی ہم ہیں دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان اللہ کے قسم اگر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کا احسان نہیں کہ وہ رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ رسول کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنا نام ان کے ساتھ رکھا ہے ورنہ رسول کا کلمہ تو انبیاء پڑھتے ہیں آپ اگر مولا کو مولا کہ کے بلاتے ہیں تو یہ مولا کے لئے بڑی بات نہیں ہے کہ آپ انہیں مولا کہ کے بکارتے ہیں آپ کے لئے بڑی بات ہے کہ جس کا نام کوسر سے مو دھلنے کے بغیر لینا سہی نہ ہو اس کا نام آپ جیسے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں ان کا کرم ہے جو آپ ان کا نام اللہ کے قسم اور اب میں اس منزل پیارا ہوں جہاں میں نے کل آپ کو بتائے کہ علماء بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر آپ گوھر کریں تو آپ کا ذہن کام کہ صاحب کیا علماء ایک نام ہے عیت اللہ مرشی نجفی آپ نے سنا ہے عالمیلین کا نام ٹھیک ہے بڑا معروف بڑا مرشی نجفی بڑا غور سے جوانوں کے لئے خاص طور سے چونکہ اس میں چھوٹا سا نکتہ ہے جو والدین کی عزت اور احترام کو سامنے لاتا ہے عیت اللہ مرشی نجفی سے ان کی والدہ نے بچپن میں کہا کہ بابا کو گلاو اپنے ہوتا ہے نورملی ماں جو ہیں وہ بچوں کو بھیجتی ہیں باب کو پکارنے کے لئے عیت اللہ مرشی نجفی باب کے پاس آئے تو باب سو رہے تھے اب بچپنے میں سوچتے ہیں کہ میں کیسے باب کو جگاؤں تو اپنے رخصار کو پاؤں کے تلووں سے مز کرنے لے بیٹے کے رخصار کی گرمی جب باپ نے محسوس کی تو اچانک میں آنکھ کھولی اپنے بیٹے کو گود ملیا چوم کے کہا میرے لال یہ اس طرح اٹھانا کہا باب آپ سو رہے تھے ماں نے بلایا تھا اور میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا ماں کو منع نہیں کر سکتا تھا آپ کو یہ بجپن کا واقعہ ہے بجپن کا یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہمارے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں تو آپ کو دیکھی تو صحیح کہ کون لوگ ہیں وہ ان کی عظمت کیا آپ کو اٹھا نہیں سکتا تھا ماں کو منع نہیں کر سکتا تھا یہی مجھے ترقیق سمجھ میں آئی کہ میں آپ کے خدمت گزاروں میں شامل ہو جاؤں شاید اگر آپ کی آن کھل جائے اور شاید اگر میں ماں کی بات آپ پہنچا پائے وہ بچے کو سینے سے لگا کے ایتول مرشی نجفی کے باپ سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا عام بیٹا نہیں ہے سمجھ کہ خدا نے اسے خاص کام کے لئے خلق کیا ہے دیکھیں یہ باپ کی نظر ہوتی ہے اب تو چکر یہ ہے نا کہ بیٹے کا خواب باپ پہلے دیکھ لیتا ہے کہ مجھے تو ڈاکٹر بنانا ہے آج ڈاکٹر بنانے کا بھی پیسہ نہیں ہوتا وہ یہ نہیں سوچتا کہ ڈاکٹر بنا بھی دیں گے تو ڈسپنسری کون کھولے گا سمجھ رہا یہ نا ہندوستان میں ایک اہد چلا انشاءاللہ میں اس پہ بھی کوئی مجلی صاحب کے سامنے ضرور پڑھوں گا ایڈوکیشن کنسٹرکشن جو ہمارے یہاں ہوئی اس کے لئے ہم نے زمین ٹھیک سے ہموارے نہیں کی یہ ستر سے اسی کا دور تھا جب لائیر بنا کرتے تھے وکیل ڈیمانڈ میں ہوا کرتے تھے پھر اسی سے نبے کا دور آیا انجینئر ڈیمانڈ میں ہوا کرتے پھر نبے سے جو ہے وہ دو ہزار کا دور ہے ایڈنسٹریٹیو آفیسرز میں سے بزنس مینجمنٹ کے لوگ رسک مینجمنٹ کے لوگ انٹرنیشنل بزنس کے لوگ آپ دنیا کو دیکھ کے مجھ چلیے کیونکہ دنیا کو دیکھ کے چلیں گے تو بھیڑ کا حصہ بنیں گے مولا کو دیکھ کے چلیے جس میدان میں جائیں گے جس میدان میں جائیں گے رہی رہیں جس میدان میں جائیں گے آگے رہیں گے محمد وآل ٹھیک ہے اب صاحب بیٹا بڑا ہو رہا ہے باپ نے نجف اشرف بھیج دیا بیٹے کو بچپن میں یہ تمنا تھی کہ میں معرفت حاصل کر پاؤں کس چیز کی اب غور سے مجلیس مجموع پوری توجہ چاہ رہ کہ مجھے نشان قبر فاطمہ مل جائیں فاطمہ نہیں حضور آپ سمجھ روایت تو آپ کے ذہن میں ہیں آپ لوگوں کے نا خواب میں مولا کو دیکھا فرمانے لگے کہ مرشی تم کم چلے جاؤ وہاں بھی میری بیٹی ہے اس کا بھی نام فاطمہ ہے تب آپ کم آئیں چالیس برس تک حرم بند ہونے کے پہلے اور حرم کھلنے کے پہلے آیت اللہ حرم میں موجود ہوتے یعنی وہ روزے میں جانے کے لئے حرم میں موجود رہتے اتنا بڑا مرتبہ ہے روحانیت کی انتہا یہ تھی کہ ایک شخص فیلٹ کر رہا ہے گھر میں پولیش کر رہا نا آپ لوگ پریشان تو نہیں ہے ہے نا پڑھوں نا میں دیکھ پینٹ کر رہا ہے اسے آپ نے فرما یا نیچے اتر وہ نیچے اترا کہ لیں حضور کچھ غلطی ہو گئی کہ گھر جا ٹھیک سے غسل کر کیا تو ابھی بھی نجیس ہے آپ دیکھئے روحانیت کیا دیکھئے پہلے میں اور آج میں کیا فرق ہوگی پہلے یہ تھا کہ ہمارے جو علماء تھے وہ روحانیت کا استعمال زیادے کیا کرتے تھے مثلا کسی گاؤں میں گئے روحانیت کے سبب انہیں احساس ہو جاتا تھا رمل پہ عبور ہوتا تھا عملیات کے ماہر ہوتے تھے انہیں پتا چل جاتا تھا کھیت میں جو یہ آدمی کام کر رہا ہے اس آدمی کے گھر کے حالات کیا ہے اسے بلا کے فرماتے تیری جو بیٹی بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اب وہ سوچتا کہ میری بیٹی تو میرے گھر میں ان کو کیسے پتا چل گیا اب وہ پریشان ہوتا سمجھ گیا اب وہ کہتا کہ حضور کب تک ٹھیک ہو ہوئی یہ دنیا اس کے بعد وہ کہتے کہ جو دوا تو دے رہا ہے فلا حکیم کی اسے اب ہی بند کرتے وہ کہتا صاحب حکیم صاحب کی دوا تو کل ہی گئے کیا ہیں انہیں کیسے پتا چلا سمجھ کچھ ایسی باتیں یہ عالم ربانی کیا کرتے تھے کہ وہ گھبرا کہ کہتا کہ یقینا خدا کا کوئی خاص بندہ ہمارے گاؤں سے گزر رہا ہے اس لئے وہ کہتے کہ آپ تین دن ہمارے مہمان رہی آپ جانتے ہی ہر جگہ مہمان نوازی ہوتی وہ ٹھہرتے اب ان کے ٹھہرنے کی برکت سے وہ بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا وہ بیماری بھی ہمیں مہمان رہے ہمارے 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 جب دربار میں جاتے تو پتہ چلتا کہ اس کی بیٹی کی آنکھ نہیں ہے تو وہ کہتے کہ تیری بچی کی جو آنکھ نہیں ہے وہ انشاءاللہ اگر رب العزت نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے کی اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ڈیڑھ دو مہینے رہتے اور دو مہینے کے بعد یہ کرامت ہے تو وہ کہتے تھے یہ گھرانہ ہے جسے پنجتن کا گھرانہ کہا جاتا ہے یہ سب فیض ہے کرم ہے ان کے علم کو حاصل کرنے کا ان کے ناموں کو جپنے کا ان کے دروازے پہ جھڑو لگانے کا ان کی شبیحوں کی عزت کرنے کا ان کے آزاداری کی تعظیم کرنے کا ان کے لوگوں پہ گریہ کرنے کا یہ سب فیض ہے وہ پوٹے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیے پھر وہ عقیدے کی تعلیم دیتے اور جب عقیدے کی تعلیم دینا شروع کرتے تو عمل خود بخود آجا عقیدے کی تعلیم اگر مضبوط ہے تو عمل کمزور نہیں ہو سکتا اور اگر عقیدے کی تعلیم کے بعد عمل کمزور ہے تو معاف کیجئے گا وہ لوگوں کا اپنا عقیدہ تو ہو سکتا ہے مولائی عقیدہ نہیں ہو سکتا دروت پڑھیں محمد و آجا اب آیت اللہ ہمارش کی کی کیفیت میں آپ کو بتا دوں ذرا صاحب تا کہ بات اور کلیر ہو جائے اب یہ میں آپ کو بتاؤ چونکہ ہمارے جو شورا ہیں ان کی ویلیو آپ کم سمجھ سمجھ بلکل کم سمجھ اب اب اس واقعے سے یہ ایک بات ظاہر ہو جائے گی اور پھر میں اپنے مسائب پہ اسی سے آ جاؤں گا اس لکھے وقت بھی اگنٹے سے اوپر ہو جائے گا دیکھئے شہریار نام کے ایک شاعر ہے آپ جانتے بھی نہیں ہیں تو اللہ مرشی کے کوئی ہیں ایک نام اور لکھا ہوا ہے اگر میں میرا ذہن صحیح سے کام کر رہا ہے تو کیا ہوا کہ آپ نے رات کو کوئی خواب دیکھا اٹھ کے اپنے دفتر کے لوگوں سے کہا یہ فلا نام کا کوئی شاعر ہے کہ نہیں ہاں حضور ہے کہا اسے بلانا ذرا اسے بلائیا جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے ابھی ابھی مولا کے شاہریار کو قصیدہ لکھا ہے کہا حضور لکھا تو ہے پر وہ تو میرے دکیے کے نیچے پڑا ہے میرے علاوہ تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی قصیدہ لکھا ہے کہا ہاں وہ قصیدہ مقبول بارگاہ ہے مولا ہو چکا ہے مولا نے اس قصیدہ کو قبول کر لیا کہا لیں حضور میں تو کوئی سمجھا نہیں کہا میں نے راتھی کو خواب دیکھا کہ مولا کی بارگاہ میں سارے شورہ بلائے گئے ہیں اور انہوں نے تیرا نام لے کے کہا کہ جرح فارسی زبان کے فلا شاعر کو بلانا اس سے دیکھیں کہ اس نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہا حضور وہ تو میں نے ابھی ابھی لکھا ہے اور میرے علاوہ کن جانتا ہے کہا وہ قبول ہو چکا ہے اور مجھے اس کی خبر ہے یہ بتا تو نے وہ قصیدہ لکھا کب کہا فلا دن فلا وقت آپ نے حساب لگایا تو یہ وہی وقت تھا جب وہ شیر لکھ رہا تھا اور امام آیت اللہ مرشی کو خواب دکھا رہے تھے سمجھ رہے ہیں آپ دور پڑھیں محمد و آل حضور یہ آپ کے علماء ہیں علماء بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ فوراں کہتے ہیں فلا مولانا کیا جانتے ہیں فلا آیت اللہ کیا جانتے ہیں فلا آیت اللہ کیا جانتے ہیں ارے بھائی خود کا تو دماغ ایک سیل کے برابر ہے کبھی اپنے دماغ پہ بھی غور کر لو کس پر انگلی اٹھا رہے ہو خود کو بھی تو دیکھ لو بھئی تم کون ہو کس پر انگلی اٹھا رہے ہو پر کیفیت یہ ہوتی ہے آپ نے وہ ریڈیو دیکھئے نا جو آقا عشوانی آپ کو سناتی ہے بازو کا جو ریڈیو اسٹیشن پکڑتا ہے اب اس سے آپ چاہیے کہ بی بی سی لندن سن لیجئے تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا وہ ایسے لوگوں کو جب بھی آپ دیکھئے کہ علماء کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو تیہ ہے کہ یہ عالم کے خلاف بول رہا ہے مطلب یہ پکا جاہل ہوگا یہ سمجھ لیجئے ایک چیز کلیر ہو جانی چاہیے اور جب جاہل تیہ ہو گیا کہ یہ جاہل ہے تو پھر اس سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بہت سارے لوگ اپنی بہت ساری کٹھ جگیوں کو دین کے نام سے عام کرتے ہیں سمجھ گیا میری بات حالانکہ ان کو انگوٹھی پہننے کی تمیز نہیں ہے کہ کس انگلی میں کونسے انگوٹھی رہنی چاہیے مگر دین کو اپنی انگوٹھی سمجھتے ہیں کہ جب چاہیں گے پہن لیں گے اور جب چاہیں گے اتار دیں گے دور پڑھیں محمد و حالی اس لئے قربانی نہیں لیں اس لئے قربانی نہیں لیں یا بس ایک جملہ کہا کہ آشور کے دن میرا انٹرویو لیا نیوز ایٹین نیٹورک نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ تین بار طلاق طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے میں نے کہا معاف کیجے گا حسین نے اس لئے قربانی نہیں دیا کہ کوئی شراب پی کے آئے اور تین بار طلاق 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 اور اگر کوئی کہے کہ زبان سے زبان ملا کے بات کریں گے اور ساتھ مل کے بات کریں گے اور الگ نہیں ہوں گے بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے ہماری ہم ہو تب بھی آپ پہی کریں گے ہم نہ ہو تب بھی آپ پہی کریں گے مگر آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم بتائیں کہ امام جعفر صادق کا طریقہ کیا تھا بھئی پوری توجہ چاہتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا کہ میرے مولا کا طریقہ کیا تھا امام جعفر صادق کے بابا کا طریقہ کیا تھا ان کے بابا کا طریقہ کیا تھا ان کے بابا کا طریقہ کیا تھا علیق نعبی طالب کا طریقہ کیا تھا اور رسول خدا کا طریقہ کیا تھا ان کے زمانے میں تو بولنے سے نہیں ہوتا تھا بھئیہ کہ بول دیا تو ہو گیا سمجھ رہا میرا بچہ حسین کی قربانی اس لیے نہیں کہ لوگ دین کا استعمال اپنے مرضی کے مطابق کریں آپ حسین کی قربانی کو بھول کریں میں نے آپ سے برسوں تقلیلوں میں کہا ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ حسین کو پیاس لگی تھی سب سے زیادہ حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ پیاس لگی تھی مگر حسین نے کربلا میں کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے کسی نے کہا چچا پیاس مارے ڈالتی ہے کسی نے کہا مامو پیاس مارے ڈالتی ہے کسی نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے کسی نے کہا مولا پیاس مارے ڈالتی ہے سب نے یا سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی بس یہ جیسا چار سبر ہاتے ہیں میرے لال جب زندان سے چھٹ کر مدینہ جانا میرے چانے والوں کو میرا سلام دینا کہنا جب تھنڈا پانی پیئے میری پیاس پر جزاکم اللہ جزاکم جب رویا کرو نا میں ہمیشہ مجلس میں پڑھتا ہوں بار بار دو راتا ہوں مسائل کی آمادگی کے لیے بالکل مت دیکھا کرو تمہارے دائیںیں کون دیکھ رہا ہے بائیں کون دیکھ رہا ہے امیروں کی طرح نہ رویا کرو غریبوں کی طرح رویا کرو تم نے کبھی غور کیا تمہارے معصوم امام نے یہ نہیں کہا میری طرح رو کیونکہ رو ہی نہیں سکتے وہ دیکھ کے روتا ہے آپ سن کے روتے ہو اسے جلتے ہوئے خیمیں نکھائی دیتے ہیں چندی چادریں دیکھتی ہیں آپ خطیب سے بس مسائل کی روایت سن دیں کیا فرمایا فرمایا اس ماں کی طرح رو جس کا ایک ہی اٹھارہ ورس ایک ہی جوان ہو اور وہ اس کے سامنے دم توڑ دیں ایسے رویا کرو یہ ماں کا جملہ کیوں کیونکہ ماں کا ہر کام خلوص کے ساتھ ہوتا ہے ماں کے کسی کام میں خود غرضی نہیں ہوتی ایسے رو حسین پر مولا کیسے رو ہیں کہ آنسوں کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑی کے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے کے بال تک آئے ہمیں ماں ہو گئے یہ مولا جس میں آواز بلند ہو جائے فرمایا میری تعدی فاطمہ ازاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید شہدہ سید سجاد سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کا سبر بڑھا یا تیرے دادا کا سبر بڑھا رو کے فرماتے ہیں رو کے فرماتے ہیں میرے دادا کا سبر بڑھا میرے دادا کا سبر بڑھا بساتھ رکھنا مسائب شروع کر رہا ہوں پھر یہیں سے آگے بڑھوں گا سائل کہتا ہے مولا تیرے بابا نے اب باز کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا ازدر کے گلے سے تین نکالا خاصن گلاشوں کے ٹکڑے جمع کیے پھر تیرے دادا کا سبر بڑھا کیسے ہو گیا فرمایا میرے باپ کی زندگی کی دو بڑی مصیبتیں تھی پہلی میرے باپ کی زندگی کی مصیبت یہ تھی کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا اس کے سامنے کسی کی گردن کاٹی جائے اس لیے وہ لاشوں کو لا کے خیمے میں رکھ دیتا جلدی سے وہ لاشوں پہ پہنچتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ظالم کسی کی گردن کاٹ دے اس لیے آپ نے علماء سے روایتوں میں سنا ہوگا حسین ہر شہید کا سر اپنے زانوں پہ لے کے اپنے باؤں پہ لے کے اپنی گودھ میں لے کے بیٹھ کے پوچھتے بتا تیری خواہش گا ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے اٹھاتے خیمے میں لاتے خیمے میں لاتے سجا دیتے آپ نے روایت سنی ہے نا جب قاسم کو لے کر آئے ہیں جب گھٹری لے کر آئے ہیں اس خیمے میں گئے ہیں جس خیمے میں علی اکبر کی لاش ہے علی اکبر کے لاش ہے کہ بازوں میں گھٹری رکھ کے حسین نے سر سجدے خالد میں سر رکھ کے کہا پرورتی کا اور تیرا حسین غریب ہو گیا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید شہدہ کی فرمانے لگے میرے بابا اور میرے دادا کے صبر میں یہ فرق ہے میرے بابا کی زندگی کی سب سے بڑی دو مسیبتیں زندگی کے بعد آئیں پہلے یہ کہ میرا بابا نہیں چاہتا تا کسی کی گردن ان کے سامنے کٹے دوسرا یہ کہ میرا بابا نہیں چاہتا زینب و کلسوم کے سر سے چادر ہے میرے بابا کے زندگی میں چھنے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید شہدہ کے یہ دونوں مسیبتیں آئی تو سہیم اگر میرے بابا کے زندگی کے بعد آئیں شام غریبہ آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مسیبت دیکھی وہ کیا دیکھی جب خیمیں جل گئے جب لاش زہر آسمان آگئیں تو الظالموں نے سب سے بڑی مسیبت یہ دھائی کے لیلہ کے سامنے اکبر کی گردن کارتی فروہ کے سامنے قاسم کی گردن کارتی زینب کے سامنے حول و احمد کی گردن جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہاری صداوں کو سلامت رکھے جزاکم اللہ خدا تمہیں سلامت رکھے ظالموں نے یہ کیا ظالموں نے یہ کیا کہ ماں کے سامنے ان کے بچوں کی گردنیں کار دیں فرمایاں دوسری مصیبت میرے پھوپیوں کا چادر کا چھلنا یہ مصیبت بھی میرے بابا کے پاس آئی مگر زندگی کے بعد آئی پھر فرماتے ہیں تو انصاف کر میرا دادا زندہ تھا دروازے میں آگ لگا دی انصاف کر میرا دادا زندہ تھا میری دادی کی پسلی ٹوڑ گئی انصاف کر میرا دادا زندہ تھا محسن شہید ہو گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سیدو شہد آگے یہ تم تک جو بھی مسائبہ ہیں سید سجاد کے سببہ ہیں احسان سید سجاد کا چانے والا کہتا ہے مولا آہ گھر میں لے گھر میں چلنا ہے فرمایاں ہمارے بہمت گھر سے نکلنا بند کر دیا کہا مولا تیری شرطوں پہ کہا فرشی ازا بچھا فرشی ازا بچھائی سجاد گھر میں آئے چیخ نکالی گریہ کیا زمین پہ بیٹھ رہے بے ہوشی صفحہ تھا وہ کہتا مولا ابھی تو مجلس شروع نہیں ہوئی رو کے فرمایا دولہ جوان ہے وہ کہتا مولا جوانوں کی تو شادیاں ہوا کرتی ہے کہا تُو نے انصاف نہیں کیا میں نے اسے دیکھا مجھے میرا قاسم یاد آیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے ایک ایک روایت معصوم سے سوال کیا گیا ایک ایک روایت سائل کہتا ہے مولا یہ بتا کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکا رہا امام سجاد رونے لگے فرماتے تُو نے میرا زخم تازہ کر دیا وہ کہتا ہے مولا بتا تیرے بابا کو سب سے زیادہ کربلا میں کس نے پکا رہا فرمایا میرے بھائی قاسم نے وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے فرمایا قاسم کربلا کا ایک لوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھس گئے تھے جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا تھا قاسم کی زبان پہ تھا یا مولا یا جزاکم اللہ ہمارے ایک بزرگ عالم نے حالت خواب میں امام سے سوال کیا مولا کیا کربلا میں کیا کربلا میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں تو تڑپ کے چیخ کے رویا فرمایا ہاں کربلا میں ایسے تو مقام ہے جہاں تیرا حسین چیخ کے رویا تو ایک سن لے دوسرا تو برداش نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے مولا وہ کون سا مقام ہے فرمایا جب میں اپنے علی ازغر کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا اب مجھے نہیں پتا میں تمہیں سمجھا پاؤں گا مساہب کا آخری جملہ ہے اپنی بینوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں گود میں علی ازغر ہے زمین پہ رکھ چکے زمین سے اٹھایا فرمایا تو حجت خدا کا فرزند ہے میرے لال فرمانے لگے میں نے اپنے علی ازغر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ازغر کے رخصار کو چومنا چاہا تھا ابھی میں نے ارادائی کیا تھا کہ تیر ازغر کو لگ گیا فرمایا کربلا کا اکھلوتا شہید ہے ازغر میرے اب باز کے بازو کٹے مگر میں نے کٹے نہیں دیکھا میں نے اٹھایا میرے قاسن کے لاشوں کے ٹکڑے پامال ہوئے میں نے ٹکڑے پامال ہوتے نہیں دیکھے میں نے اٹھائے میرے اکبر کو برچھی لگی میں نے برچھی نکالی مگر لگتے نہیں دیکھی میرا اکھلوتا شہید ہے حلی ازغر میں نے ہرمولا کو تیر سمالتے بھی دیکھا تیر چلاتے بھی دیکھا ازغر کو تیر لگتے بھی دیکھا ہائے میرا ازغر ہائے کربلا ہائے راہ کوف و اشاو اللہ لعنت اللہ اللہ لعنت اللہ اللہ لقوم الظالمین وسیعلم اللہ لدھین بلام و یمون قلبین خدمین اللہ مرضوکم ایمانا صادقا لسانا ذاکرن و علمان نا خدس و علمان و علمان و対م سلا اللہ وعلا محمد وعلیت ورحمت اللہ علیہ وسلم پر بردگارہ اور انہی رزق میں کثیر وہ ساتو بارے